اگر آپ کا کنیا لگن یا کنیا راشی ہے تو ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس درد اور کس کشت کے ساتھ آپ کا پچھلا کچھ سمیں بیتا ہے خاص طور سے 22 اپریل سے لے کر کے اب تک کا سمیں تب سے آپ نے بزنس میں بھاری گراؤڑ دیکھی ہے دھن اور پیسہ یا تو آ نہیں رہا آ بھی جائے تو نہ جانے کہاں سے ایسا خرچہ آ جاتا ہے کس سب اچانک لگ جاتا ہے یا تو نوکری میں پریشانی چل رہی ہے یا پھر نوکری بدلنے کی نوبت تک آ گئی ہے اور سمبب ہے کہ جیون ساتھی کا سواستے بھی خراب چل رہا ہو سٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ٹف سمیں چل رہا ہے ہر کام کو ٹالنے کی عادت پڑتی جا رہی ہے یہاں تک کی مندر بھی جانا ہو تو آپ اسے ٹالنے کا من کریں گا کارن بہت سپشٹ ہے کہ دھن، ودیہ، افسر اور دیوی آشیرواد کے سوامی برحسپتی جو کی کنیا لگن والوں کے لیے چوتھے اور ساتھویں بھاو کے سوامی بھی ہیں آٹھویں گھر سے گوچر کر رہے ہیں اور راہو کے ساتھ گرو چنڈال یوگ بھی بنا رہے تھے ساتھ ہی بڑی تیور گتی سے کم راشی میں چل رہے شنی کی ان دونوں پر درشتی تھی پر یہ سب شاید آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن اب آگے کی ستیتھی کیا ہونے والی ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی چرچہ کریں گے مطرور راہو اس سمیں اشوین نقشتر کے دوسرے چرن میں پرویش کر چکے ہیں یہاں راہو اور برہسپتی میں تیرہ ڈگری بیس منٹ سے ادھک دوری ہو چکی ہے یعنی کہ گرو چنڈال یوگ کا پرباہ لگ بگ سماپت ہو گیا ہے تو مانسک روپ سے تو آپ کو راحت ضرور ملے گی اور آپ کی بدھی بھی کام کرنے لگے گی کچھ آستھا بھی جاگنے لگے گی اور ساتھ ہی شنی بھی بکری ہو گئے ہیں تو آپ سمجھئے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں شنی دیو اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ چھٹے گھر میں شنی کے ہونے کا لاب جو کنیا راشی کو ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل پایا بلکہ اس تیج گتی سے بھاگتے ہوئے شنی کی راہو اور برہسپتی پر درشتی ہونے سے بہت ہانی ہوئی ہے اب کی بات کریں تو سترہ جون سے لے کر کے شنی وکری ہیں اور چار نومبر تک شنی وکری رہیں گے اور ساتھ ہی چار ستمبر سے گرو بھی وکری ہو جائیں گے اور ہاں دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہے دھن کا یوگ دینے والا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اس کی سمبھاونا بہت ہی کم ہے بلکہ دھن کی ستیتی اور بھی وکٹ ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی دوستو میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں کیونکہ اس یوگ کی ویلیو بہت ہی الگ طرح سے ہے یہ ایک سنہری موقع ہے جس کا کہ آپ لاب اٹھا سکتے ہیں اور ایسے مان کے چلیے کہ شنی اور گرو کا سنگم آٹھویں اور بارویں گھر دونوں میں بن رہا ہے کیسے وہ دیکھئے کہ گرو آٹھویں گھر میں ہے اور شنی کی جو تیسری درشتی ہے وہ بھی آٹھویں گھر پر ہے ساتھ ہی بارویں گھر پر شنی کی ساتھویں درشتی ہے اور گرو کی پانچویں درشتی بھی ہے بارویں گھر جو ہے بیماری کا ہے لاؤس کا ہے خرچے کا ہے اور آٹھویں گھر دوستو ریسرچ کا ہے آتمنتھن کا ہے تو آٹھویں اور بارویں کا کمبینیشن کیا بنا کہ جیسے کہ خرچہ ہو سکتا ہے بیماری پر ہو سکتا ہے خرچہ ریسرچ پر ہو سکتا ہے یا پھر آپ تیر تیاترہ کے لیے جا سکتے ہیں تو بہت ہی سرل اپائے ہیں دوستوں کہ آپ اس یوگ کا ایسے لاب اٹھائیں کہ آتمنتھن کریں بزنس نوکری یا پڑھائی یا جس بھی کشیتر میں آپ ہیں وہاں پر آپ کی کہاں اور کیسے کمی چھوٹ گئی ہے آپ اس پر محنت کریں اس پر بہت ہی زیادہ ریسرچ کریں یا پھر آپ اپنی اچھا سے تیرتھ یاترہ کریے یا پھر بھنڈارے میں کچھ کھانے کی سمگری دیجئے خاص طور سے ویروار کو بیسن کی کڑی پرشاد کے روپ میں باٹیے بہت ہی اچھا ہوگا آٹھویں اور بارویں گھر کا کمبائنڈ روپ میں نون میٹریلیسٹک میننگ بھی ہوتا ہے دوستوں 20 دسمبر تک کے بیچ کے سمیے میں آپ دھیان اور بھکتی کی نئی اونچائیوں کو چھو سکتے ہیں دھیان لگانا ہو کوئی منتر صد کرنا ہو آپ کے لئے بہت ہی سرل ہو جائے گا یقین مانیے کہ اگلے ورش بریحسپتی کے ورش راشی میں پرویش کے ساتھ ہی آپ کی سب ہی آشائیں پوری ہونے لگیں گی دھن کی کمی سماپت ہو جائے گی اوش یہی جو محنت چنتن اور ریسرچ آپ اس سمیے کریں گے وہ اس سمیے بہت لاپ دے گی دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکر